ہم صورت الفاتحہ کے اندر اپنی ہر نماز کی ہر راکت کے اندر یہ دعا مانتی ہیں اِحْدِنَ السَّرَوَاتِ الْمُسْتَقِيمِ چلا ہم کو سیدھے راستے پر یعنی ہدایت دیں ہمیں سیدھے راستے پر اب ہدایت کے معنی کی آئیں لطف اور عنایت سی جو چیز کسی کو اس کے مطلوب تک پہنچا دی اس کو ہدایت کرتی ہیں لطف اور عنایت سی جو کسی کو مطلوب تک پہنچا دی اس کو ہدایت کرتی ہیں اچھا اب قرآن مجید میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہدایت کی نسبت کی گئی اس سے مراد راستہ دکھانا ہے قرآن مجید میں جہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہدایت کی نسبت کی گئی ہے اس کا منع کیا ہے بتائیے راستہ دکھانا راستہ دکھانا جہاں پر بھی اس سے مراد راستہ دکھانے اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت دینے کی نفی کی گئی ہے اس سے مراد ہدایت یافتہ بنانا ہے اس سے مراد کیا ہے ہدایت یافتہ بنانا ہے اس سے یہ مراد ہے جہاں پر اب آپ دو چیزیں سمجھ گئے اگر آپ نے گوھر سے بات کو سنائے کہ جہاں تو ہدایت کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے اس سے مراد راستہ دکھانا ہے اور جہاں آپ سے ہدایت کی نفی کی گئی ہے اس سے مراد ہدایت یافتہ بنانا ہے ایک ہدایت کا راستہ دکھانا اور ایک ہدایت یافتہ بنا دینا ایک ہے صرف ہدایت کا راستہ دکھانا اور ایک ہے ہدایت یافتہ بنا دینا ہدایت کا راستہ دکھانا کچھ اور ہے اور ہدایت یافتہ بنا دینا کچھ اور ہے ہدایت یافتہ بنا دینا یہ کچھ اور ہے مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں سورة القصص آیت نمبر 56 اس کے اندر ہے بے شک محبوب بے شک آپ اس کو ہدایت یافتہ نہیں بناتے جس کو آپ چاہیں محبوب آپ اس کو ہدایت یافتہ نہیں بناتے جس کو آپ چاہیں لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت یافتہ بنا دیتا ہے قرآن کی آیت ہے قرآن کریم کی میں نے آپ سے پہلے ارس کیا ایک ہے ہدایت کا راستہ دکھانا اگر آپ اس فرق کو سمجھ جائیں گے تو پھر آپ اس کی انٹرپرٹیشن بشاری سمجھ جائیں گے ایک ہے ہدایت کا راستہ دکھانا اور ایک ہے ہدایت یافتہ بنانا اب قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ بے شک آپ اس کو ہدایت یافتہ نہیں بناتے جس کو آپ چاہیں لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت یافتہ بنا دیتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے جی سورت البقرہ کے اندر ایک اور جگہ پر ہے لیسا علیکہ ہداہم ولکن اللہ یحضی منیشا انہیں ہدایت یافتہ بنانا آپ کے ذمہ نہیں ہے لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت یافتہ بنا دیتا ہے اب آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ قرآن مجید میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہدایت کو نسبت کی گئی ہے اس سے مراد راستہ دکھانا ہے اور جہاں آپ سے ہدایت کی نفی کی گئی ہے اس سے ہدایت یافتہ بنانا ہے اور اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے اب ہدایت کا راستہ دکھانا کچھ اور ہے اور ہدایت یافتہ بنا دینا کچھ اور ہے اور اللہ تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے کہ بے شک آپ اس کو ہدایت یافتہ نہیں بناتے جس کو آپ جائیں لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت یافتہ بنا دیتا ہے اللہ کی ہاتھ نہیں وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت یافتہ بنا دیتا ہے لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمَ لَكِنَّ اللَّهَ يَحْدِمَنْ يَشَاءُ انہیں ہدایت یافتہ بنانا آپ کے ذمہ نہیں ہے لیکن اللہ جیسے چاہتا ہے ہدایت یافتہ بنا دیتا ہے یہ دوسری جگہ ہے تو ہدایت یافتہ بنانا مطلوب خیر تک پہنچانا اور باطن میں ہدایت دینا یہ آپ کا منصب نہیں ہے مابوب ہدایت یافتہ بنانا اور اس منزل مقصود تک مطلوب خیر تک پہنچانا اور باطن میں ہدایت دے دینا باطن میں ہدایت دے دینا ہدایت یافتہ بنا دینا یہ آپ کا منصب نہیں ہے آپ کا منصب آپ کی ڈیوٹی اللہ کی ہدایت کو نافذ کرنا ہے آپ کی ڈیوٹی اللہ کی ہدایت کو نافذ کرنا ہے آپ کی ڈیوٹی ہدایت کا راستہ دکھانا ہے آگے ہدایت یافتہ بنانا نہ بنانا وہ میرا کام ہے آپ نے ہر ایک کو ہدایت کا راستہ دکھانا ہے ہدایت یافتہ بنانا یہ میرا کام ہے باطن میں کسی کو ہدایت یافتہ بنا دینا اس کو ہدایت دے دینا مندل مقصود پر پہنچا دینا یہ میرا کام ہے آپ کا کام ہدایت کا راستہ دکھانا ہے آپ کا کام ہدایت کا راستہ دکھانا ہے وَإِنَّكَ لَتَّحْدِي إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ اور بے شک آپ ضرور صراتِ مُسْتَقِيمِ دکھاتے ہیں مابو آپ صراتِ مُسْتَقِيمِ دکھاتے ہیں کیا مطلب ہوا آپ ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں آپ نے ہدایت کا راستہ دکھانا ہے آگے ہدایت یافتہ بنانا میرا کام ہے میں جس کو چاہوں ہدایت یافتہ بنا دوں اس کے باطن کے اندر ہدایت کو ڈال دوں یہ میرا کام ہے آپ نے ہر ایک کو ہدایت کا راستہ دکھانا ہے آپ نے ہر ایک کو تبلیغ کرنی ہے آپ نے ہر ایک کو پیغام پہنچانا ہے